ٹھیک ہے دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کی وجہ سے کیروڑ پککہ کے مقین بھی شدید پریشان نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ میڈیا کے نشاندہی اور پی ڈی ایم اے کے ہائی الٹ کے باوجود انتظامیہ نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ پی این این رمضان رانہ سے جو کہ اس وقت دریائے ستلج کے کنارے پر موجود ہیں رمضان بتائے گا کیا صورتحال ہے جی پچھلے کئی روز سے دریائے ستلج میں پانی کی ستہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کیروڑ پککہ میں بھی یہی صورتحال ہے اس وقت پانی کا بہاؤ اور زمینی کا ٹاؤ بھی جاری ہے اس حوالے سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں دعوے تو بہت بلند و بانگ کیے جاتے ہیں یہاں پر افسران آتے ہیں اور اس کے بعد پریس ریلیز آتی ہے کہ یہی اقدامات اٹھائے گئے ہیں کچھ علاقہ مقین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اب تک زلہ انتظامیہ کی جانب سے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں بھائی جان یہ حفاظتی انتظام کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی ڈنگر ڈاکٹر بھی نہیں آئے کوئی انسانی ڈاکٹر کا کوئی عملہ بھی نہیں آیا اور پانی کی مسلسل تدات مسلسل اوپر ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں پانی سے خطرہ ہے ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں اور ہمیں تحفظ دیں ریسکیو ٹیم میں تو کل میڈیا کی نشان دہی پر ادھر آ گئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے سے ادھر موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر جو محکمہ جاتے ہیں ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سلابی صورتحال میں وبائی امراض پھیلنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے جانوروں میں بھی اور انسانوں مبینوں نے یہی مطالبہ کیا محکمہ ہیلتھ کو محکمہ لائیو سٹارک کو ادایہ جاری کی جائیں کہ وہ بھی ادھر آ کر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے تاکہ کسی بھی ممکنہ وبائی امراض پھوٹنے کا جو خطرہ ہے اس سے بچ سکیں